ناظرین آداب میں ہوں ابباد فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم سی نیوز انڈیا ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں ماہیر قانون اور معروف صحافی اے رحمان صاحب آج ہم سے ہندو تور خاص بات چیت کریں گے اے رحمان صاحب سب سے پہلے ہمارے پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے بہت شکریہ ناظرین جیسا کہ ہندو تور پر ان کے کئی مضامین چھپ چکے ہیں اور ہندو تور پر ان کی ایک کتاب بھی جلد شائعہ ہونے والی ہے رحمان صاحب سب سے پہلے ہمارے اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے جی بہت شکریہ رحمان صاحب یہ ہندو تور کیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے ہندو تور کا نظریہ بیر ساور کر جو کہلاتے ہیں نریندر دامودر ساور کر انہوں نے انیس سو پچیس میں ایک کتاب شائعہ کی تھی اس عنوان کے ساتھ ہندو تور اور ہندو کون ہے جی اچھا اس کا ایک پسمندر بھی ہے اس کا پسمندر یہ ہے کہ لوکمان نے تلق اور سوامی بیوکانن جیسے کئی ایسے بڑے مسلح اور سکالر ہوئے ہندووں کے جنہوں نے ہندوزم کے آہیا کی ریوائیول کی کوشش کی اور کرتے رہے لیکن ساور کر کی کتاب ہندوتو پر آنے کے بعد اس تصور میں بہت بڑی ایک تبدیلی آئی اور اس وقت سے پھر یہ ہندو راشتر کا جو ایک تصور آیا ہے ایک خواہش آئی ہے بعض ہندو تنظیموں کی طرف سے جس میں ہندو مہا سبا وی ایچ پی آر ایسے یہ لوگ ایک ہندو راشتر کے قیام کی بات کرتے ہیں تو وہ جس پر مبنی ہے اس کو ہندوتو کہا گیا یا ساور کر نے ہندوتو کہا اور ابھی حال ہی میں ہمارے جو یہ وزیر آزم ہیں نریندر موڈی انہوں نے بھی اس بات کو کھل کر کہا ہے کہ ہم اپنا مستقبل جو ہے ہندوتو کے اسی تصور پر مبنی کریں گے کر رہے ہیں جو ساور کر نے دیا تھا سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہندوستان ایک ہندو راشتر بن جائے گا بھئی دیکھئے کہا تو یہی جا رہا ہے شروع سے کہ ایک ہندو راشتر کا قیام ہونا چاہیے اور ہندوستان ایک ہندو راشتر بن جانا چاہیے لیکن اب اس میں دو مشکلیں ہیں سب سے بڑی مشکل تو یہی ہے کہ جس پر مبنی کیا جا رہا ہے ہندو راشتر کا تصور یعنی ہندوتو پر تو وہ تصور بزاتے خود صاف اور واضح نہیں ہے یعنی اس حد تک نہیں ہے کہ خود ساورگر نے یہ لکھا اور اس کے بعد اور کئی لوگوں نے یہ تسلیم کیا اقبال کیا اس بات کا کہ ہندو تو کیا ہے اس کو واضح کرنا اس کی وضاحت کرنا بہا مشکل ہے تو اب جس چیز کی وضاحت کرنا ہی مشکل ہے اس پر مبنی ایک پوری قوم ایک راشتر ایک ریاست کا قیام آپ کیسے کر سکتے ہیں بہرحال جہاں تک ان لوگوں نے وضاحت کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوتو سے ان کی مراد ہے قدیم ہندوستانی ثقافت یعنی اس معاملے میں غلط قیمی یہ ہے کہ ہندو مذہب یا ہندو مت کا قیام جو ہے وہ ہندو راشتر کا قیام ہوگا لیکن وہ غلط ہے کیونکہ خود ساورگر نے یہ کہا تھا کہ بھئی میرا ہندو عزم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اچھا ہندو عزم جس کو کہا گیا ہے وہ دراصل کوئی مذہب ہے بھی نہیں مگر خیر وہ بحث بہت لمبی ہے کہ ہندو عزم اگر مذہب نہیں ہے تو کیا ہے اور وہ سناتن دھرم کس کو کہا جاتا ہے اور وہ کونسا ہندو عزم ہے یا کونسا مذہب ہے جس کو رائج کرنے کی کچھ لوگ یہاں خواہش رکھتے ہیں یہ ساری باتیں غیر واضح ہیں اور خود ہندو طف کا تصور غیر واضح ہے اس کے سلسلے میں یہ کہا گیا ہے اور ابھی تک جو وضاحتیں سامنے آئی ہیں اور ابھی حالی میں خود رسس کی طرف سے بی جے پی کی طرف سے حکومت کی طرف سے اس سلسلے میں جو کچھ کہا گیا وہ یہ ہے کہ ہندو ثقافت کا چلن اور ہندو ثقافت پر مبنی معاشرے کا قیام یہ ہندو راشت ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندو راشت کس طریقے سے قیام ہوگا وہ کونسی ثقافت ہے جس کو بنیاد بنا کر آپ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کریں گے جس کو آپ ہندو راشتر کہیں گے کیونکہ اگر ہم مسلمانوں سکھوں اور عیسائیوں کو بھی ایک طرف رکھ دیں جن کا کلچر بہت مختلف ہے تو خود وہ لوگ جو رہ جاتے ہیں یعنی ہندو تو خود ان ہندو میں جو اختلافات اور تضادات ہیں ثقافتی معاملات میں رسم و رواج کے معاملات میں جو ریجن ٹو ریجن ہر صوبے میں مختلف ہیں ہر اسٹیٹ میں مختلف ہیں شمال میں کچھ ہیں جنوب میں کچھ ہیں میں مذہب کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں کہ مذہبی تضادات اور مذہبی اختلافات جو ہیں یہاں کے ہندو کس چیز میں لقیدہ رکھتے ہیں اور ساؤت میں جو ہندو ہیں وہ اور جو ایسٹ میں ہیں وہ جو نورت ایسٹ میں ہیں وہ مذہب کو بھی اگر آپ ایک طرف رکھ دیں اور صرف ثقافت کو لیں کلچر کو لیں جس کی بات کی جا رہی ہے اور کلچر ہی کی بات سادر کرنا بھی اپنی کتاب میں کہی ہے اس تصور میں ہندو طرف کے اس تصور میں جس پر یہ مبنی ہوگا ہندو ریشتر اگر ہوا تو وہ ثقافت بھی ایک نہیں ہے اس میں بڑی تکثیریت ہے اس میں جگہ جگہ مختلف قسم کے رسمی ریاض ہیں مختلف چیزوں کا چلن ہے مختلف عقائد ہیں اور کہیں ایک چیز بہت اچھی سمجھے جاتی ہے تو وہیں کسی دوسری جگہ وہی چیز صرف ثقافت ہی بات کر رہا ہے وہیں کسی دوسری جگہ وہ چیز بہت بری سمجھے جاتی ہے تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کس طریقے سے اس میں اس کلچر میں یقسانیت پیدا کی جائے گی یعنی ایک یونیفائیڈ کلچر بنایا جائے گا جس کو پھر بعد میں ہندو کلچر کہا جائے گا یہ بہت مشکل کیا تقریبا ناممکن ہے سر میرا آپ سے ایک آخری اور اہم سوال ہے کہ اگر ہندوستان ایک ہندو راشتر بن جاتا ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا ہوگا دیکھئے ایسا ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا بول تو ہندو راشتر کا قیام ہی بہت مشکل ہے اور جو لوگ ہندو راشتر کے قیام کی بات کر بھی رہے ہیں تو اس میں وہ ابھی تک مثال کے طور پر پچھلے سال آر ایس ایس کے چیف جو ہے محمد باغوات صاحب انہوں نے اپنی ایک تقریر میں یہ تک کہہ دیا کہ مسلمانوں کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا یعنی ہم مسلمانوں کو شامل کر کے بات کر رہے ہیں ان کو ان کو الادہ کر کے بات ہم نہیں کر رہے ہیں اگر ہم اس بات کو لے لیں تو ابھی تک کسی نے یہ نہیں بتایا ہے ہندو راشتر کا دائلہ کرنے والوں یا ہندو راشتر کا تقاضی کرنے والوں میں سے کسی نے یہ نہیں بتایا ہے کہ اگر ہندو راشتر قیام ہوا تو اس میں مسلمانوں کا کردار کیا ہوگا یا ان کی جگہ کیا ہوگی یہ تو وہ بتائیں گے ہم تو نہیں ہندو راشتر کا قیام کرنا چاہتے اور ایک بات اور اس میں بہت اہم کہوں گا کہ ہندو راشتر کے ساتھ ساتھ یونیفرم سیول کورٹ کی بات کی جاتی ہے یعنی ایسے آئلی قوانین اور سیول قوانین جو تمام شہریوں پر جن کا یقصہ طور پر اطلاق ہو جو سب کے لیے ایک ہوں تو وہ یونیفرم سیول کورٹ کب بنے گا اس یونیفرم سیول کورٹ کا کوئی خاکہ تک آج تک کسی نے پیش نہیں کیا اور یونیفرم سیول کورٹ کے بغیر تو ہندو راشتر کا قیام ممکن ہی نہیں ہے اگر ہم دوسری طرح مسائل کو بھی نظر انداز کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ ہاں چلیے ہندو راشتر قیام کیجئے اور اس کے لیے جو یونیفرم سیول کورٹ آپ بنانا چاہتے ہیں تو بنائیے تو اول تو آج تک کسی نے اس یونیفرم سیول کورٹ کی تعریف نہیں کی ہے سوائے اس کے کہ جو آئین میں کچھ سرہنما اصول دیے گئے ہیں جن کے تحت یونیفرم سیول کورٹ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور کیے جاتے ہیں ان کے علاوہ وہ کیا ہوگا کیسے ہوگا اس بات کو آج تک کسی نے بھی بیان نہیں کیا نہ اس یونیفرم سیول کورٹ کا کوئی خاکہ پیش کیا بلکہ آج سے غالباً دو دھائی سال پیش تر لو کمیشن میں مسلمانوں کا ایک وفد لو کمیشن سے ملنے گیا تھا اسی یونیفرم سیول کورٹ کے سوال پر جب تین طلاق والا قضیہ سپریم کورٹ میں زیرہ سماعت تھا تو اس وقت لو کمیشن میں حیرت ظاہر کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ آپ کس یونیفرم سیول کورٹ سے ڈر کر مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں کس یونیفرم سیول کورٹ کی بات کر رہے ہیں اس یونیفرم سیول کورٹ کا تو کوئی خاکہ تک ہمارے پاس نہیں ہے نہ ہم نے بنایا نہ کسی نے ہمیں دیا تو وہی سیچویشن وہی صورتحال آج بھی ہے کہ یونیفرم سیول کورٹ کی بات تو سبھی کرتے ہیں لیکن وہ کیا ہوگا کیسے ہوگا کیسے کبھی چھوڑیے وہ کیا ہوگا اس کا کوئی خاکہ اس کا کوئی تصور کاغذ پر لاکر بتانا ہے کہ بھئی یہ ہوگا یونیفرم سیول کورٹ وہ اب تک نہیں کیا گیا بہت بہت شکریہ سر شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے اس وقت ہمارے صرف بات کرنے کے لئے موجود تھے معیرے کانون وہ معروف صحافی پھر احمان صاحب آجم سے ہندو راش پر خاص بات چیت کر رہے ہیں ناظرین ہم پھر آزرین کوئی بڑی خبروں کے ساتھ دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا میں دلی شکریہ خدا حافظ